اسلام کی پیوروز میں نے بلزان چیمہاں Welcome back within the video This video is about executive district 1 Block C اور اس ویڈیو میں explain کرنے کوش کروں گا کہ executive block C میں اس وقت development کا status کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو کافیت تک idea ہو جائے گا کہ executive block کی land کیسی ہے اس کی terrain کیسی ہے اور بہت سارے logs جو بات کرتے ہیں executive block میں land required نہیں ہے ویڈیو کے start میں آپ نے right side پہ آپ کو ایک room نظر آ رہا جس پہ lk fdh اور پیچھے کچھ آپ کو leveling والا کام بھی نظر آ رہا ہوگا یہ سب ایگزیکٹیو بلوک سی کا یہ رہی ہے ابھی آنے والے دنوں میں افلی اس میں جب ڈیویلپنٹ ہوگی تو اس کی مزید ویڈیو جس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا فور در ٹائم بینگ ایگزیکٹیو بلوک میں صرف بلوک بی ہے جس میں ڈیویلپنٹ تقریباً مکمل ہوئی ہے جس میں اور ایڈ وارٹر ٹنگ بھی بن رہے ہیں جس میں ویلاز بھی بن رہے ہیں جس میں سٹریٹس کی ایون کے کارپٹنگ کے بعد جن کے سٹریٹ لائٹس کے لگنا وہ بھی مکمل ہو گیا ہے اس کے علاوہ ایگزیکٹیو میں جو باقی بلوکس ہیں ان میں بلوک سی اور بلوک ای پارشلی اور بلوک ایف پارشلی ان میں ارث فرق ہویا ہے باقی جو بلوکس ہیں ایگزیکٹیو کے ان میں ابھی تک ڈیویلپنٹ اس طرح سے سٹارٹ نہیں ہوئی ایک ریزن اس کی یہ بھی ایک ایگزیکٹیو بلوک کی ٹرین جو ہے وہ کافی زیادہ ایک difficult terrain ہے یہاں پہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے یعنی مٹی کی پہاڑیاں ہوتی ہیں ان کو cutting ان کی لیولنگ میں کافی زیادہ time required ہوتا ہے تو وہ ہوففولی ایگزیکٹیو جس طرح 2020 میں 2020 کے ending سے لے کے 2021 کے early days تک ابھی تک تقریباً سارا فوکس overseas block پہ ہے اور overseas prime block پہ overseas 2 اور ایگزیکٹیو 2 پہ بھی لیولنگ کا کافی زیادہ کام ہوا ہے ہوففولی 2021 کے end تک ایگزیکٹیو بلوک کے کچھ ایگزیکٹیو ڈسٹک کے کچھ blocks ان کا possession hand over ہو جائے کیونکہ ایگزیکٹیو بلوک میں جنہیں ڈیجولز نے انویسمنٹ کی اور ان کی انویسمنٹ مور دن 70-80% انسٹالمنٹ بھی پی ہو چکی ہے تو دیفرنٹل وہ ڈیزرف کرتے ہیں کہ ان کے plots کا possession ان کو hand over کیا جائے اس وقت ایگزیکٹیو بلوک سی میں development کا status یہ ہے کہ ایگزیکٹیو بلوک میں پارشل کچھ لینڈ کی cutting والا کام ہوا ہے اس کے علاوہ ایگزیکٹیو بلوک میں دوسرا کوئی development کا کام کی بات کی جائے تو کوئی development کا کام ابھی ایگزیکٹیو بلوک سی میں اس طرح سے نہیں ہوا جو basic ارتفرق ہوتا ہے وہ تھوڑا سا time taking ہوتا ہے یعنی اگر ارتفرق آج start ہوا تو اس سال کے end تک اب کہہ سکتے ہیں کہ اس بلوک کی ارتفرق تقریبا مکمل ہو جائے گا باقی اس میں جو street lights اور باقی جو saverage optical fiber انڈرگراؤنڈ جتنی وہ کام ہونے ہوتے ہیں ان کے لیے society کو اتنا زیادہ time required نہیں ہوتا بات پھر بھی executive block میں اس طرح سے development کی pace تیز نہیں ہے جس طرح overseas 1 اس کے علاوہ overseas prime اور باقی جو overseas 2 اور executive 2 کے areas ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ area ایسا ہے جن پہ leveling کا کام ہوا ہے start even دو وہاں کا map اس طرح سے launch نہیں ہوا executive block میں hopefully اس سال کے end تک development مکمل ہو جائے گی for the time being executive block کا status development کا وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت آپ کو executive block C کی بالکل back side سے بلکہ adjacent block ہے executive block B جس میں آپ کو overhead water tank بھی نظر آ رہا ہوگا اور اس block کے بالکل back side پہ آگے golf course ہے اس کے area بھی نظر آ رہا ہوگا یہ میں کافی زیادہ hide سے drone fly کروں تو آپ کو کافی حد تک clear ایک idea مل جائے گا کہ executive block میں development کا status آج کی date میں کیا ہے آنے والے دن میں جب executive block میں development ہوگی تو definitely اس کی میں updated videos بنا دیا کروں گا executive block کی videos کم بننے کا ایک reason یہ بھی ہے کہ executive block تک access اس طرح سے easy access possible نہیں ہے جس طرح overseas one میں ہے کوئی بھی individual smartity visit کرتا ہے تو سب سے پہلے جس کو access ملتی ہے وہ ملتی ہے overseas prime block کی اس کے بعد جس second number پر سب سے easy access ملتی ہے وہ ملتی ہے overseas district one کی اور اس کے بعد overseas one سے آگے executive block تک آنے کے لیے کوئی proper road ابھی تک نہیں بنا جب یہاں پہ ایک proper road بنے گا تو تب definitely یہاں پہ executive block کی demand میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوگا land wise بات کی جائے تو executive block overseas one کی land سے کافی زیادہ اچھی land اس کی reason یہ ہے کہ یہاں پہ elevation land میں کافی زیادہ ہے comparison to overseas district one block جو اس میں land ہے وہ کافی تک level land تھی اور یہاں پہ land جو ہے وہ کافی زیادہ elevated land ہے اگر آپ block C اور block B block B کافی زیادہ elevated block ہے comparison to rest of the blocks and executive اور block C دیکھا جائے تو ابھی یہاں پہ development نہیں ہوئی لیکن آپ کو elevation سے idea ہو رہا ہوگا کہ executive block میں overall جو elevational land کی وہ کیسی ہے so this was it from today اگر آپ کو smart room booking کے پر اس کچھ معلومات چاہیے تو میرے number آپ کے سکرین پہ available ہے مجھے وٹسپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو smart room booking کے علاوہ کوئی اور معلومات چاہیے ہو تو آپ میرے number پہ direct call بھی کر سکتے ہیں plus 923459999881 اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو please do like, comment and share اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے جزت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی